السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی حدیث پاک مسجد میں حاضر ہونے والے کے ایمان کی گواہی عن ابی سعیدن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأيتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدو لہو بالایمان فَإِنَّ اللَّهَ يَكُولِ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رواہ الترمیزی وَابْنُ مَاجَا وَالدَّارِمِیُّ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو مسجد میں حاضر ہوتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کیونکہ رب تعالی فرماتا ہے کہ مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اس حدیث پاک کو امام ترمیزی نے امام ابن ماجا نے اور دارمی نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو جس طرح بھی مسجد کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے مومن ہونے کی گواہی دی جائے کہ یہ مومنوں کا کام ہے لہذا مسجد میں باجماعت کے لیے حاضر ہونا مسجد کی دیکھ بال کرنا صفائی کرنا اس کے لیے چندہ کرنا اس کے بل ادا کرنا مسجد کو بڑی راتوں میں سجانا چراغاں کرنا سب مسجد کو آباد کرنا ہے جس کی بہت فضیلت ہے جو اللہ عز و جل کے گھر کو آباد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور دل کو آباد کر دیتا ہے جس نے جوانی مسجد کو آباد کرنے میں گزاری ہو اللہ تعالیٰ اس کا بڑھاپہ برباد نہیں ہونے دیتا وہ دوسرے بوڑے لوگوں کی طرح باغوں میں تاش کھیلتا نائیوں کی دکانوں پر شیو کرواتا گلی محلوں میں بیٹھ کر گب شپ کرتا نظر نہیں آئے گا بلکہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں نظر آئے گا کبھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوگا کبھی تسبیح پڑھ رہا ہوگا کبھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوگا کبھی نوافل ادا کر رہا ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمت کا یا رحم الرحمین